السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حصر قادری علیہ وسلم نزوی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ نقش جو ہے نقش سور نصر ہے برائے حصول دولت پوسٹ کے ذریعے میں نے اس کو پہلے ہی شائع کر دیا تھا لیکن کچھ حباب نے کہا اس کو تحریر کیسے کرنا ہے اس حوالے سے جو ہے تو پھر جو ہے ویڈیو بنانی پڑی اس کی تو یہ نقش جو ہے بزرگان دین کا بہت آزمودہ نقش ہے ماشاءاللہ اور دولت کی حوالے سے بہت مجرب ہے جن کے پاس یہ نقش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رسک میں بھی بناہ برکتی عطا فرماتا ہے اور ہر جہا جانب سے جو ہے دولت کا حصول انہیں ہوتا ہے تو نقش جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ نقش سور نصر ہے اب آپ اس کو کیسے تحریر کریں گے تو سب سے پہلے آپ کھانے بنا لے آٹھ کھانے آپ کو یعنی نقش مصمن ہے یہ تو آپ چاہے تو اس کو نقش مصمن کی جو چال ہے اسی چال سے بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں نقش مصمن کی چال آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی عملیات کی حوالے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس سے تو نقش مصمن کی چال سے آپ لکھنا چاہے تو اسی چال سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ ورنہ سب سے پہلے آپ دیکھیں ادھا جا آ آپ اس کو تحریر کریں اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ ادھا آ جائیں آپ اس کو یہاں سے تحریر کر دیں پھر اس کے بعد آپ دوسری سطر میں آپ آئے بس یہاں تک کیونکہ افواجہ آپ نے پہلے تحریر کر دیا ہے پھر اس کے بعد اسی طریقے سے آپ آتے جائیں اور یہاں جو لکھا ہوا ہے یہ اس کو یہاں اتار رہا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو تحریر کر دیں آپ یہاں سے بھی دیکھیں اس کی طریقے سے بحمد ربی کا وستغفر یہاں پر بھی آپ اسی طریقے سے تو آپ جس طریقے سے چاہیں اس کو تحریر کر سکتے ہیں تو یا تو نقش مسمون کی جو چال ہے اس چال سے آپ تحریر کریں یا پھر اس طریقے سے آپ ایک ایک کھانا اس طریقے سے ایک ایک سطر آپ اتارتے جائیں اور اس طریقے سے آپ تحریر کرتے ہیں بسم اللہ شریف آپ کو تحریر کرنا ہے اوپر اور اس کے بعد جو ہے آپ فرشتوں کے نام تحریر کرتے ہیں جبریل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام ازرائل علیہ السلام ا violentوں کے بعد میں نے قرآن شریف کی آیتیں پیش کی ہیں واللہو یرزقو میشاؤ بغیر حساب اللہو لطیفن بعبادہی یرزقو میشاؤ وہوالقویل عزیز آپ کے اوپر ہے عامل کے اوپر ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے جو ہے اس کے بعد اور جو ہے سور نصر اس کے بعد جو ہے اکیس مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں اور دم کرنے کے بعد پھر اس کے بعد استعمال کریں تو یہ کچھ نقش میں نے تیار کیے تھے کسی نے مانگے تھے کہ چھو ہے بھائیب نے تو اس حوالے سے میں نے تحریک کیے تھے تو آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے آپ تحریک کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا گڑ بڑ ہو گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو مکمل سمجھ گئے ہوں گے اور باقی اس حوالے سے جو ہے آپ اکثر سنتے ہی رہتے ہیں اس کی فضیلتیں کیا ہیں